پنجاب پولیس کا نیا سربراہ آہ گیا سولویں کومن سے تعلق رکھنے والے محمد طاہر کو آئی جی پنجاب لگا دیا گیا محمد طاہر گجرانوالا فیصلہ با سرگودہ میں بھی اہم عہدوں پر تائیونات رہے سید کلیم امام کو سن پولیس کا سربراہ مقرر کر دیا گیا نوٹیفکیشن جاری خاور مانیکہ سے معافی نہ مانگنا ڈی پیو رزوان گوندل کو مہنگا پڑ گیا سید کلیم امام کے ساتھ رزوان گوندل کی بھی پنجاب سے چھٹی ایس بی رزوان گوندل پنجاب سے فارغ وفاف کے سپرد کر دیے گئے اسٹیبلشمنٹ ڈویزن اسلام آباد ریپورٹ کرنے کا حکم پنجاب میں خیبر پختونخواہ ترس کا پولیس نظام محمد طاہر کی بطور آئی جی تائیوناتی کے بعد پنجاب میں مزید اکھار پھچھاڑ کا امکان نگران حکومت میں تائیونات افسران کی تبدیلی متوقع سی سی پیو لاہور آر پی او سی پی او سمیت دیگر اہم سیٹوں کے تبادلے زیر غور سی سی پی او اڈیشنل آئی جی لگے گا یا ڈی آئی جی نئی بحث شڑ گئی پنجاب میں اڈیشنل آئی جی کے افسران کا فقدان چھ سیٹیں خالی محکمہ پولیس میں کرپشن بڑھنے لگی کرپشن بادنوانی شہریوں کو حراسہ کرنے اور سنگین جرائم میں ملاویس پولیس اہلکاروں کے خلاف محکمانہ کا روائی نو ماہ میں تیس مقدمات درج ایک ٹرافک وارڈن چھے کانسٹیبل دو ہیڈ کانسٹیبل ساتھ اے ایس آئے چھے سب انسپیکٹرز اور دو انسپیکٹرز شامل شہدرہ کے علاقے رچنا ٹاؤن میں نامعلوم افراد کی فائرنگ 26 سالہ فہیم جانبہک کو گیا پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی سندھ نگر میں فیکٹری مالک کا میٹر انسپیکٹر چنگیز خان پر تشدد فیکٹری مالک سلمان پلاسٹک کی بہتلوں کی فیکٹری بوگس میٹر سے چلا رہا تھا میٹر انسپیکٹر کو میٹر اتارنے پر کمرے میں بند کر کے تشدد کیا میٹر انسپیکٹر نے تھانے میں اندراج مقادمہ کی درخواست دے دی شہر کے مختلف علاقوں میں سیکیورٹی کے پیشن ازر پولیس کا سرچ آپریشن واحدت کالونی، بالٹاؤن، گلزہ گھروں، امام بارگاہوں کے اطراف میں چیکنگ کی گئی سرچ آپریشن میں سی ٹی ڈی، سپیشل برانس کی ٹیموں نے بھی حصہ لیا شہریوں کی بائیو میٹرک تصدیق شنافتی قوائف کی جانچ پرتال ملک میں کہت پڑ سکتا ہے ڈیم بنانا نہ گزیر ہو چکا پاکستانی دل کھول کر ڈیم فنڈ کے لیے اتیاد دے میں پیسے کی حفاظت کروں گا ملک کا کرزہ تیس ہزار ارب تک پہنچ چکا بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے پانی کی شدید کمی ہے ہم پانچ سال میں ڈیم بنا سکتے ہیں وزیراعظم عمران خان کی ڈیم فنڈز کے لیے قوم سے اپیر زمنی الیکشن کی گہمہ گہمی حلقہ این اے ایک سو چوبیس سے شاہد خاکان اباسی نون لیگ کے امیدوار نامزد حمزہ شہباز کہتے ہیں دہندی کے غبارے سے ہوا نکال کر پی ٹی آئی کی کمر توڑ دیں گے بلدیاتی نظام بدلا گیا تو اسمبلی کے اندر اور باہر احتجاج کریں گے کبھی پاک پتن کبھی ہیلیکاپٹر کا تماشا لگا ہوا ہے خان صاحب کام کر کے دکھائیں الیکشن پر لگے قوم کے اکیس سرب روپے کا حساب دینا ہوگا اپوزیشن دیڈر پنجاب اسمبلی کا کپ سٹور کے علاقے میں کارکنان سے نیا بلدیاتی نظام کیسا ہوگا انتظامی ڈھانچہ تیار کر لیا گیا گورنر پنجاب چودری محمد سرور کی زیر صدارت اگلاس پنجاب کے پانچ بڑے شہروں کو شہری اور دہیئی حصوں میں تقسیم کرنے کی تجویز شہری علاقوں میں ذلع ناظم دہی علاقوں میں ڈسٹرک چیرمن کا انتخاب کیا جائے گا بلدیاتی انتخابات جماعتی بنیادوں پر کرانے کا فیصلہ بلدیاتی اداروں اور نمائندوں کی مانیٹرنگ بھی کی جائے گی چودری سرور کہتے ہیں اختیارات کی منتقلی کو نکلی سطح تک یقینی بنایا جائے گا پنجاب کابینہ میں تحصیل نو نئے وزیر اور تین مشیر پانچ معاملے خصوصی آگئے سید سعید الحسن شاہ مہر محمد اسلم سید حسنین جہانیاں گردیزی محمد اجمل چیما اور محمد اخلاق وزیر بن گئے آشفاریاز اور شوکت لالکہ بھی کابینہ میں شامل زوار حسین وڑائچ اور اجاز مسیح کو بھی وزارت مل گئی عبدالحی دستی فیصل حیات محمد عنیف مشیر ہوں گے جبکہ محمد سلمان، رفاقت گیلانی، عمر فاروق، امیر محمد خان، خورم لغاری معاملے خصوصی مقرر نوٹیفیکیشن جاری پنجاب بیوروکریسی نے وزیراعظم کی کفایت شیاری پالیسی کا مزاق اڑا دیا سبائی محتسب اعالی نجم سعید کے حکم پر آٹھ قیمتی گاڑیاں خرید دی گئیں نئی گاڑیاں سبائی محتسب کی رہشگاہ پر پار نجم سعید کہتے ہیں تمام گاڑیاں مشیروں کے لیے خریدی گئیں دو سو بہتر سکولوں کی عمارتیں انتہائی خطرناک ہیں ایک کروڑ بچے سکولوں سے باہر ہیں بچوں کو مفت مایاری تعلیم دیں گے فستحال سکولوں میں زیر تعلیم بچوں کی جانوں کو خطرہ ہے سبائی وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راست کی پریس کانفرنس مول روڈ اور داتا دربار کے اطراف میں دوبارہ تجاوزات لگانے والوں کو گرفتار کرنے کا حکم تجاوزات لگانے والوں سے ریائت نہ برتی جائے جسٹرس علی اکبر قریشی کا آسسٹنٹ کمیشنر کو حکم کوڑا کرکٹ پھینکنے والوں کو بھی جربانہ جاری کرنے کا حکم دکاندار اپنی دکانوں میں صفائی سے متعلق بورڈ آویزہ کریں ہائی کورٹ زلی انتظامیہ نے مول روڈ کی بہالی کا کام شروع کر دیا فٹ پات کی تضین و آرائش اور مرمت کا کام جاری پنجاب یونیورسٹی کی گراؤنڈز اور انسٹرین منصوبے کو کیوں دیں ہائی کورٹ برہم معاملہ نیپ کو بھیجوانے کا حکم آہد چیما اور مجاہد کامران نے قانون کی دھجیاں اڑا دیں جسٹس علی اکبر قریشی عدالت کا گراؤنڈ استعمال کرنے پر کنسٹرکشن کمپنیز کو فوری کرایا ادا کرنے کا حکم کرایا ادا نہ کرنے پر مشین ریز اپت اور آکاؤنٹس منجمیت کر لیے جائیں عدالت کے ریمارکس مجاہد کامران نے سنڈیکیٹ کی منظوری کے بغیر زمین پنجاب حکومت کو دی وقیل پنجاب یونیورسٹی کا عدالت میں اعتراف اہد چیما نے یونیورسٹی کی گراؤنڈ سے مطالق مجاہد کامران سے معاہدہ کیا چیف انجینئر الڈی اے ڈی جی الڈی اے آمنہ عمران ہائی کورٹ میں پیش وال سٹی اتھارٹی اور بلدیاتی نمائندگان کی آدم توجہ ہی تاریخی شیش محل گھاٹی کے مکین مقدوش مکانوں میں رہنے پر مجبور علاقہ مکین وال سٹی اور چیرمن یو سی چہدری نظامت کے خلاف پھٹ پڑے ڈاکووں کی دیدہ دلیری جیل روڈ پروا کے راول موٹرز میں ڈکیتی کی واردات دو ڈاکو عملے کو رسیوں سے باندھ کر ہزاروں روپے نقدی اور موبائل فونز لوٹ کر فرار ہو گئے لاہور نیوز نے واردات کی فوٹیج حاصل کر لی پولش تحقیقات میں مصروف اتائیت کے خلاف زلعی انتظامیاں ان ایکشن کوٹ عبد المالک لہاری اور عثمان میڈیکل سٹور سروسیز اسپتال میں چھاپے تین افراد گرفتار بھاری مقدار میں عدویات قبضے میں لے لی ڈاپٹی کمیشنر لاہور کی اتائیوں کو کام بند کرنے کی وارننگ کہتے ہیں کریک ڈاؤن جاری رہے گا انسانی جانوں سے کھیلنے کی کسی کو اجازت نہیں دیں گے ممنوع آدویات فروک کرنے والوں کے خلاف گھیرہ تنگ ڈراغ انسپیکٹر شالیمار ٹاؤن کی باغبان پورا کے علاقے میں کار روائی نشاہ و ٹی کے فروک کرنے پر رزوان میڈیکل سٹور کو سیل کر دیا گیا بجلی کے انتہائی کام وولٹیج اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈن کا عذاب شہدرہ کے علاقے سوئی گیس چاک کے مکینوں کا سبر جواب دے گیا لیسکو انتظامیہ کے خلاف شدید احتجاج نارے بازی ریلوے اکیڈمی میں ریلوے پولس کی پاسنگ آؤٹ تقریب جوانوں اور خواتین اہلکاروں کا اپنی پیش ساورانہ تربیت کا عملی مظاہرہ بہترین کار اور ایشیا کپ کے محاذ کے لیے کھلاڑیوں کی بھرپور پریکٹس قومی پورٹر حسن علی پریکٹس سیکشن کے دوران آرمی جوان بن گئے گراؤنڈ میں لیٹ کر اپنے بیٹ کو ہی گن بنا کر کرتب دکھاتے رہے